ہسی بھائی کہتا ہے کہ مرزا انجینئر کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جنت میں انسان کو مینی خدا بنا دے گا مرزا نے سکی دے کی اچھے مرتبہ بقالت کی ہے آپ کی کیا رائے ہیں میری رائے کی کوئی حسیت نہیں ہے میرے سے رائے مت پوچھا کریں رائے کی میری کوئی حسیت نہیں ہے سمجھیں اس بات کو مرزا جی سے پوچھا جائے کہ اس میں سے پہلا خدا آپ ہو گئے وہ جو جنت میں مینی خدا بنیں گے اس میں سے پہلا خدا آپ ہو گئے جب ہوا میں پھر پیدا نہ کھو down سوچو آپ کی میرا چخص رہے ہیں�트 انداری میری کے اگر سوال ہے کن ہے ہم نے تو آج سوالَ لائے کلا ہوا نہ ہو آ اللہ ٹو آہد ہیں کسی طرحک بھی اس کا کوئی شریک ہیں میں ہی کہتے بریئے والے وہ ہی آخر ہے وہ пожалуйста نہیں اللہ غزتہ نہیں اس لئے کس ساضر ہونے کا لیکن جب ہم سے بات کرتے ہیں لفظ خدا استعمال کرتے ہیں چلاکی یہ کرتے ہیں آب ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو خدا بھم ہے وہ یہ معبود کے تو اب اس بات کو سمجھیں کہ آپ جب جنت کے اندر انسان جو ہے وہ خدا بن جائے گا میری خدا ہی صحیح تو ہمارے تو سوال ہے نا آپ پہلے ہوں گے دوسرے اور آپ کے ابو دوسرے ہوں گے تیسرے اور آپ کے امی تیسری ہوں گے چوتھی یا ان کی ترتیب دوبارہ درست کی جائے گی پہلے سوال کے جواب کے بعد دوسری ترتیب دوسرے کے بعد تیسری کی ترتیب پھر آپ کا تائن ہو گیا آپ کا نمبر یہ بنے تین ہو گیا اور آپ کے چچوالوں گیا آپ کا پھوپالوں گیا آپ کے ماما لوگا پھر آپ کا مقابل میں میرے خندان کی ترتیب کیا بنے گی کیونکہ یہ بات ہے شبہ مینی ہونے کا بات بھی خدا تو ہے نا اب سکر مرتبہ تو ہوگا خدا تو خدا ہے آج سمجھے کچھ بات بھائی دیکھو ذرا سمجھو یہ خدای والا تصور ایسا ہے یہ ایسا تصور ہے خدای والا کہ آپ اندازہ کریں کہ جب وہ ہیرہ کے مقام سے صاحبہ آئے اور انہوں نے وہاں پر وہ رومی بادشاہ سامنے جب آپ کو سجدہ کرتے دیکھا اور آ کر انہوں نے کہا اللہ الرسول آپ تو زیادہ حق داریں گے ماں آپ کو سجدہ کریں تو آپ ہمیں حکم نے ماں آپ کو سجدہ کریں تو وہ خدای کی تصور کو ہی مددنہ ترک کر بات ہو رہی تھے کہ وہ تو اس کو خدا سمجھتے پر اس کیا کے سجدہ کر رہے تھے صاحبہ تازیمند سمجھتے پر آئے تھے کہ یہ شاید تازیمند سجدہ کر رہے تھے کہ اللہ الرسول آپ کو زیادہ داریں گا ماں آپ کے آگے سجدہ کریں تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیتوں کو نہیں رہن دی بتائی تربیت آپ ہی نہیں کی تھی لیکن اس کے پاوجود آپ نے کیا فرمایا لوگوں اگر میرے انتقال ہو جائے میری قبر کو سجدہ کرو گا کہ اللہ رسول نہیں کریں گے تب فرمایا میرے جیتے جی کبھی میرے سامنے بھی سجدہ نہیں کرنا کیونکہ اگر میں یہ حق دیتا تو بیو کو حق دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں بھائی شوہر کیا بنا اب شوہر کیا بن گیا لیکن کیا بن کیوں نہیں پایا اس لیے نہیں بن پایا سمجھتے رہے تھے بات کو بن اس لیے نہیں پایا کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اگر میں یہ حق دیتا تو جب شوہر منی خدا نہیں بن پایا تو ہم کیسے بنیں گے آنے ہی سمجھیں بھی بات کو اچھا چلے چھوڑیں اب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہوں گے جنت میں اب بھائی میرے آنے چھوڑیں یار تمہیں سب بات یسو مسیح خدا ہوں گے منی ہی صحیح ہوں گے ان کی بالدہ ہوں گے یا نہیں یہ تو ان کے درمیان تیجن کرنا پہلے ضرور ہے اللہ کے رسول مینی خدا پہلے نمبر پہ ہوں گے یسو مسیح پہلے نمبر پہ ہوں گے یا ان کی بالدہ